موسیقی اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے 10 منٹ ڈیزرٹ کی ریسی پیلے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور آج اس ڈیزرٹ کو ہم بنائیں گے ہاف لیٹر ملک کے ساتھ جو کہ بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بن کے یہ ڈیزرٹ تیار ہو جاتا ہے کسی بھی دعوت کے لیے پارٹی کے لیے آئیڈیل ڈیزرٹ ہے کبھی بھی آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ اس کو فوراں سے بنا کے سرف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چریہ یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا ہاف لیٹر ملک اور یہ میں نے ایک پین میں اٹ کر دیا ہے چھولا ابھی تک آن نہیں کر رہا ہے پہلے ہم اس میں چیزیں مکس کریں گے پھر چھولا آن کریں گے آدھا کب چینی آٹ کر دی ہے اس کے اندر پھر ہم کون فلور آٹ کر دیں گے اس کے اندر 3 ٹیبل سکون کے برابر اور ان تینوں چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کریں گے جب یہ مکس ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے فلیم آن کرنی ہے اس کی بس آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے کہ کون فلور کا کوئی بھی لمس اس کے اندر رہنا نہیں چاہیے تو دیکھیں مکس ہو گیا اب میں اس کی فلیم آن کروں گے اور فلیم آن کرنے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے اس کے اندر کوئی لمس نہیں بننے چاہیے تو دیکھیں بس آپ نے مکس کرتے رہنا ہے دو منٹ کے اندر یہ تھک ہو جاتا ہے لو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تو دیکھیں اچھی طریقے سے تھک ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے وانیلا ایسنس 1 ٹی سکون کے برابر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے بٹر 1 ٹی بل سپون اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے بٹر ضرور اٹ کیجے گا اس کے اندر بٹر کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے بس یہ ملٹ ہو جا اچھی طریقے سے اتنا ہی آپ نے اس کو مکس کرنا ہے بس یہ مکس ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر اٹ کریں گے تو میں نے ٹیٹرہ پیک کی کریم لیتی آدھر کپ کے برابر وہ ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے اچھی طریقے سے اس کے بعد ہم فلیم آف کر دیں گے تو یہ ہمارا مکسٹر جو ہے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھئے ریڈی ہو گیا ہے بس ہم اس کی فلیم آف کر دوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہو جائے گا یہ کچھ اب آ جاتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی اس کے اندر اٹ کریں گے پانی آدھر کپ کے برابر اور پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے ڈیزولف کر لینا ہے تو یہ دیکھئے کافی کا مکسٹر ہمارا ریڈی ہے اب اس کے اسیمبل کرنے کے لیے میں جو یوز کر رہی ہوں بسکٹس یوز کر رہی ہوں لوتس بسکٹس یوز کر رہی ہوں بسکوف کے یہ ہوں تو بہت اچھی بات ہے اس سے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے یہ نہ ہوں تو آپ کوئی دوسرے بسکٹس بھی یوز کر سکتے ہیں تو ڈش کے اندر ایک لیئر ہم بسکٹس کی لگا دیں گے بیس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بسکٹس کو لگا دینا ہے رینج کر دینا ہے پھر کافی کا جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر اس طرح سے ڈریزل کر دیں گے تاکہ بسکٹس جو ہے وہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد یہ جو ہم نے کر دیں گے اور اس کو ہم نے پھلا لینا اس طرح سے اس کے بعد دوبارہز کے بدitch کوئی ایک لیئر لگا دینا ہے اس کے اوپر اور لگانے کے بعد دوبارہز سے اس کے اوپر ہم نے تھوڑے چیز کوئی اس طرح سے ڈریزل کر دین گے دوبارہ سے لے لگا دیں گے ہن اسی طرح سے delegate اسی طرح سے میں تین لئرز لگاوئیں گی اس کے بعد ٹاپ پہ ہم نے یہ پڈنگ بنائی تھی اس کا مکسٹر سارا ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اور اس کو پھیلا لیں گے اس طرح سے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار بند کے تیار ہوتا ہے یہ ڈیزرٹ اور تھوڑا سے بسکٹ کا میں نے چھوڑا کر لیا تھا اس کو میں کارنرز پہ اس طرح سے ڈال دوں گی اچھا ریکوریشن آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ ایسے بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے بہت سمپل سے کیا ہے اس کو ریکوریٹ تو یہ دیکھیں کچھ بسکٹ کو میں نے ہاف کٹ کر لیا تھا اور اس کو میں اس طرح سے انسرٹ کر دوں گی اس سے اس کا بہت اچھا لکاے گا اور اس کے بعد بسکٹ کے جو کرمز ہیں وہ اس کی اوپر میں اس طرح سے سپرنکل کر دوں گی بہت ہلکے سے یہ دیکھیں اس طرح سے اس سے بہت اچھا لکا جائے گا اس کا اور اس ڈیزرٹ کو میں رکھ دوں گی ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں تاکہ بہت اچھے سیٹ ہو جائے اور تھنا تھنا ہندہ ہی آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو یہ دیکھئے تھنڈا ہو کے آ گیا ہے اس کو میں نے رکھ دیا تھا ایک سے ڈیر گھنٹے کے لئے فرج میں اور یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ موں میں جا کے بلکل ملٹ ہو جاتا ہے آپ ایک بار ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی یہ دیکھئے اس کا قریب کا لک اب میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں آپ کو خود ہی کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں کتنا سلکی سمودھ بن کے تیار ہوا ہے یہ اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی کوئیک سی مٹھائی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں تو یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے دس منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے یہ سیوہیوں کے مٹھائی سے کھانے جا رہی ہوں اور یہ ریسیپی میں نے دیکھی تھی روبی کا کچھن چینل پہ یہ میں نے ٹرائے کری بہت مزیدار بنتی ہے تو میں نے سوچا یہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں یہ ریسیپی تو اس ریڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک میں نے پین لیا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون گھی اور گھی کو گرم ہونے دیں گے یا پھر آپ لوگ اس میں بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں جب گھی گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر سوئیوں ایٹ کر دیں گے جو کہ میں نے لیا ہے 2 کپ کے برابر اور اس کو میں نے باریک چورا کر لیا تھا گرامز میں آپ لوگ میجر کریں گے تو یہ 200 گرامز کے برابر ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے ہمیں ہلکا سا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اس کا اتنا ہی بھوننا ہے آپ کو تو دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تھوڑی سی نرٹس تو اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں کوکوناٹ 2 ٹیبل سپون کے برابر یہ پسا ہوا کھوپ رہا ہے تھوڑی سی ہم بادام ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون جو کہ میں نے موٹے موٹے کوٹ لیا تھے پسٹے ایٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپون اور تھوڑی تھوڑی سی میں نے بچا بھی لیا ہے اور اس کو ہم اسی کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ نرٹس کا بھوننا ہوا اچھا سا فلیور اس کے اندر آ جائے ٹوٹل میں نے جو نرٹس لیے تھے وہ 3-3 ٹیبل سپون کے برابر لیے تھے یہ تینوں چیزیں 1-1 ٹیبل سپون میں نے بچا لیا ہے بعد میں دیکوریشن کے لیے تو دیکھئے اس کو بھون لیا اچھی طریقے سے اب اس کے اندر ہم کنڈنس ملک ایٹ کریں گے آدھا کپ کے برابر اور اگر آپ لوگ میٹھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر 3-4 کپ کنڈنس ملک ایٹ کر سکتے ہیں میں نے آدھا کپ ایٹ کیا ہے اب اس کو ہم جلی علی سے فول کرنا سٹارٹ کریں گے اور یہ سارا جو کام ہے لو میڈیم فلیم پہ ہو رہا ہے جتنی بھی کوکنگ ہو رہی ہے کنڈنس ملک ایٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے جلی علی سے میکس کرنا ہے اور آپ کو تقریباً ایک سے دو منٹ لگیں گے جب کنڈنس ملک اچھے سے سوئیوں کے اوپر لپٹ جائے اس طرح سے اور آپ نے اچھے سے تھوڑا ٹائٹ ہاتھ چلے گا اس وقت آپ کا اچھے سے آپ نے اس کو میکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے میکس کرنا ہے یہ تھوڑا سا جمع ہونے لگے گا ایک جگہ پہ جس طرح سا ہلوہ ہم بناتے ہیں اور وہ ایک ساتھ جمع ہونے لگ جاتا جب تیاری پہ ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ریڈی ہے ہمارا میکسٹر سارا اب اس کو ہم جللی سے نکال دیں گے کوئی اسی بھی ڈش لے لی جیگا میرے پاس ہی والے لشتی سکوائر اور وہ میں نے لے لی ہے اور اس کے اندر آپ نے جللی سے اس کو سیٹ کر دینا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے جمعہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو نرٹس ہیں اور کوکوناٹیں یہ بھی میں اوپر ہی ڈال دوں گی اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ یہ اس کے اوپر سیٹ ہو جائے اب اس کو آپ کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیں تھنڈا ہونے کے لیے آ دی ہے ایک گھنٹے کے لیے لیکن چھوڑنے سے پہلے ہمیں اس کو کٹ کرنا ہے ضرور نہیں تو یہ بعد میں کٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اور بہت قوک بننے والی مٹھائیے دس منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں اور کبھی آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائے تو آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا اور بہت جلدی بن جاتی ہے تو دیکھیں بس اس کو ہم کٹ کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو چھوڑ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے تو اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھا ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں کاؤنٹر کے اوپر ہی چھوڑ دیں اور یہ اتنی اچھی سی سی سیٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا مزیدار بہت مزیدار بنتی ہے آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ پتہ چلے گا اب ان ساری مٹھائیوں کو میں نکال لیتی ہوں ایک پلیٹ کے اندر اچھا آپ لوگ اس کو ایک اے ٹائٹ باکس میں کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں یہ رکے گی نہیں مٹھائی جیسے ہی بنتی ہے فورا ہی ہتم ہوتی ہے کیونکہ بنتی بہت مزیگی ہے اور یہ تھوڑی سی کرنچی ہوتی ہے میتھی ہوتی ہے سافٹ ہوتی ہے اس کا ٹیکچر بھی بہت مزیگا ہوتا ہے آپ کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس ریسیپی کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج میں آپ لوگ لیے بہت ہی مزیدار سی رس ملائی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ دس مٹ کے اندر بنا کے تیار کر لیں گے اور جب آپ اس کو مہمانوں کو سرف کریں گے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ یہ رس ملائی آپ نے بنائی ہے بریٹ سے اور اس کو ہم بریٹ سے بنائیں گے اس میں کوئی زیادہ مہینت نہیں لگے گی کوئی آپ کو اس کا ڈوہو بنا کے نیٹ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا ہوگا جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیشہ آئی ہوگا دو کپ دودھ اور اس کو میں نے ڈائریکلی پین میں آٹ کر دیا ایک ساوس پین لے لیا ہے فرائنگ پین لے لیا ہے تھوڑا کھلا برطن لے گا تاکہ دودھ جب ہم پکائیں گے تو وہ جلدی سے ریڈیوز ہو جائے تین عدد میں نے الائجی لے لی تھی اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اس کے اندر ہم چینی آٹ کر لیں گے تقریبا 4 ٹیبل سپون کے برابر یا 2 ٹیسٹ آٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو اس کے علاوہ میں اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں پورڈر ملک یہ فل کریم پورڈر ملک کسی بھی اچھے برینڈ کا لے لی جیگا اور یہ میں نے آدھر کپ ایٹ کر دیا ہے اس سے کیا ہوگا دودھ جو ہے ہمارا بہت جلدی سے ریڈیوز ہو جائے گا مطلب بہت جلدی سے ریڈیوز بھی کرنا ہے میں تھوڑا سا اور اس کو تھک بھی کرنا ہے کہ جس کی ربڑی والا ٹیسٹ آ جاتا ہے وہ جلدی سے آ جائے اس کے اندر تو بس اس کو میں 2 سے 3 منٹ تک لو میڈیم فلیم پر پکاؤں گے اسی طرح سے اب اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں بریٹ تو بریٹ کے ہمیں کچھ سلائسز چاہیے ہوں گے اور یہ چھوٹا سا میں نے کٹر لے لیا آپ کوئی بھی کوکی کٹر لے لی جیگا یا پھر کسی بھی بوٹل کا کیپ وغیرہ لے سکتے ہیں یا کوئی چھوٹی سی پیالی بھی لے سکتے ہیں اس سے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے اچھا سائز اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ میں میڈیم سائز کی ہی بنا رہی ہوں بہت زیادہ بڑے سائز کے نی بڑا رہی ہوں تو ایک سلائس میں سے میں نے دو پیس نکال لی یعنی دو پیس سے ہماری ایک رسمالائی بن کے تیار ہوگی تو دیکھیں اس طرح سے بس میں کٹ کر کے رکھ لوں گی اور یہ میں نے کٹ کر کے رکھ لیے باقی کی جو بریڈوز سے ہم کرمز بنا کے رکھ لیں گے وہ ویسٹ نہیں ہوگی اور ادھر جو دودھ ہے ہمارا دیکھیں کتنے اچھے سے تھک ہو گیا ہے بہت زیادہ تھک بھی نہیں چاہیے ہمیں بہت زیادہ تھن بھی نہیں چاہیے تو اتنا رنی ہونا چاہیے صرف دو سے تین نٹ ہی پکایا تھا اس کو میں نے اب ادھر ہمیں چاہیے ہوگا کھویا تو میں نے کھویا لیا ہے آدھر کپ کے برابر اور جن لوگوں کے پاس کھویا نہ ہو وہ لوگ پورٹر ملک لے سکتے ہیں تو پورٹر ملک کے اندر تھوڑا سا گھی آٹ کر دیجئے اس کو میش کریں گے تو وہ کھویا کی طرح بن جاتا ہے ادھر میں نے تھوڑے سے لے لیے بازام پستے 2 ٹیبل سپون کے برابر 2 ٹیبل سپون ہم اٹ کریں گے پسی ہوئی چینی کیونکہ کھویا جو ہے وہ پھیکا ہوتا ہے اور جو لوگ کہتے ہیں پورٹر ملک لے رہے ہیں اگر ان کا جو پورٹر ملک ہے وہ میٹھا ہے تو وہ لوگ شگر نہیں اٹ کریے گا اور اگر میٹھا نہیں ہے پھیکا ہے تب آپ اس میں شگر اٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے مکس کر لیا اچھی طریق سے مکس کریں گے یہ ایک ڈو کے فارم میں آ جائے گا دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم یہ پیس لے لیں گے ایک برےڈ کس اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے تھوڑا سا یہ کھویا یہ جو ماوہ بنایا تھا ہم نے وہ رکھ دیا ہے سائیڈوں پہ ہم پانی لگائیں گے سلائس کے کورنرز پہ پانی لگا لیں گے اس طرح سے اور دوسرا سلائس لے کے ہم اس کو کبر کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے سینوچ کر دیا ہم نے اب اس کی کورنرز کو ہم اچھے سے پریس کر دیں گے تو یہ ہماری رس ملائی جو ہے تیار ہو جائے گے اور یہ بہت انسٹنٹ بنتی ہے لیکن بہت مزیدار بنتی ہے مضیب آپ گھر میں کسی کو بھی سرف کریں گے تو کوئی جج نہیں کر پائے گا کہ آپ نے یہ بریٹ سے بنائی ہے یا آپ نے نارمل کھوئے سے بنائی ہے جو ہم پانیر سے بناتے ہیں جب یہ ساری تیار ہو جائیں گے تب ہم کیا کریں گے ٹری کے اندر اس کو سیٹ کر لیں گے اس طرح سے اور یہ اس کو آپ کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو فورا ہی سرف کر سکتے ہیں بہت آسانی سے یہ کیونکہ بہت جلدی سے بریٹ ہے تو جلدی سے اپنے اندر نا یہ سارا لیکویڈ ایبزورپ کر لے گی اور آپ اس کو فورا سے سرف کر سکتے ہیں تو دیکھیں سارا لیکویڈ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے جو ہم نے ملائی پکا کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ملائی والا دودھ اور یہ اس کے اوپر ہم نے ایٹ کر دیا ہے گارنشنگ کے لئے ہم تھوڑے سے بادام پستے لے لیں گے اس سے گارنش کر لیں گے اس کو آپ فورا سے سرف کر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت سمپل سی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا بتائیے کہ ضرور کہ کیسی لگی ہے آپ کو یہ سمپل سی رسمالائی کی ریسپی تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے ریڈی ہونے کے بعد اس کو میں نے دس منٹ کے لئے کاونٹر پہ چھوڑ دیا تھا اور اگر آپ لوگ تھنڈی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو فورا سے سرف کر لیا تھا جو کہ بہت ہی مزیدار بنیتی اور اگر اس کا لکوڈ والا جو ہی دودھ ہے اگر تھوڑا سا تھک ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سا تھن بھی کر سکتے ہیں مطلب تھوڑا سا دودھ ایٹ کر کے اس کو تھن کر دیجئے گا جسے بنانا بہت احسان ہے اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے جھڑ پٹ سے بن کے تیار ہوتی ہے اس کو بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور آج ہم آپ کو سکانے جا رہے ہیں چوکلیٹ پرڈنگ اور چوکلیٹ تو خیر سب ہی کو پسند ہوتی ہے بچے بھی بہت انجوئے کرتے ہیں اور بڑے بیس کو بہت زیادہ انجوئے کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک ساوس پین لے لیا ہے اور اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے 2.5 کپ کے برابر دودھ اور دودھ جو ہے میرا روم ٹیمپریچر پہ ہے اور یہ دودھ جو ہے میں تیٹر ویڈیوز کر رہی ہوں آپ لوگ فریش والا یوز کریں تو اس کو بوائل کر کے تھنڈا کر دیجئے گا اس کے اوپر اگ دی ہے میں نے ایک سٹینر اور سٹینر کے اوپر ایٹ کر دیں گے ہم کو 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 پاوڈر 3 تیبل سپون کے برابر کو 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 پاوڈر کو چھان کے ایٹ کرنا ہے اس طرح اس کی اوپر ہی ایٹ کر دی ہے اور اس کے بعد میں ایٹ کر دوں گی کون فلور 3 تیبل سپون کے برابر اس کو ہم نے اسی کے اوپر چھان لینا ہے کو کو پاوڈر میں تھوڑے لمس ہوتے ہیں اس وجہ سے میں اس کو چھان رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے چھان کے اس کے اندر ایٹ کر دیجئے گا تو دیکھئے سارا جو یہ پاوڈر تھا ہم نے چھان لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے اس بات کا خیال رکھئے گا اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے چینی تو چینی میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر آدھر کپ کے برابر آپ لوگ چاہے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں لیکن آدھر کپ جو ہے بلکل مناسب مقدار ہے نہ بہت زیادہ میٹھی بنے گی یہ پوڈنگ نہ ہی بہت زیادہ مطابق کم لگے گا آپ کو میٹھا مناسب مقدار ہے آپ لوگ چاہے تو ایٹ کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے اور جب اس کے یہ لمس ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو چولے پہ رکھیں گے اور چولے پہ آپ نے رکھ کے اس کو میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے اور اس کو آپ نے مستقل ہلاتے رہنا ہے اگر آپ اس کو مکس نہیں کریں گے تو یہ نیچے اس کے لمس بن سکتے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے مکس کرتے رہنا ہے تو جب یہ ثکھ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تقریبا 3 سے 4 منٹ میں یہ تھک ہونا سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے اس ہی طرح سے اس کو میٹھ کرتے رہنا ہے مکس کرتے کرتے ہی آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو دیکھیں جب یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے بٹر تو بٹر میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں تقریبا 2 ٹی سپون کے برابر بٹر آپ کوئی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو تو اس کے اندر میں 2 ٹی سپون کے برابر بٹر ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور دیکھیں پڑنگ کتنی تھک ہو گئی ہے اس کے بعد ہی ہم نے ایٹ کیا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا اور ایک شائن بھی آ جاتی ہے اس پڑنگ کے اوپر تو دیکھیں بٹر ہم نے ایٹ کر دیا اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی چوکلیٹ تو کوئی بھی ملک چوکلیٹ لے لی جیگا جس کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہو تو یہ میں نے 50 گرام ایٹ کی ہے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے بس ہلکا سا مکس کرنا ہے یہ ہیٹ سے ہی جللی سے ملٹ ہو جائے گی تو دیکھیں چوکلیٹ ہماری ملٹ ہو گئی اچھی طریقے سے اس کے بعد میں اس کے اندر ایٹ کروں گی کریم تو کریم میں یوز کریں ہوں ٹیٹرا پیک کی آدھا کپ کے برابر وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی آپ نے اچھا سے مکس کر لینا ہے جللی سے اور کریم ایٹ کرنے کے بعد زیادہ پکاتے نہیں ہیں تو بس آپ نے فلیم آف کر دنی ہے اور لاسٹ میں ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ورن ایل ایسنس ون ٹی سپون کے برابر اور اس کو بھی ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے تو دیکھیں بس یہ ہماری پڈنگ جو ہے ریڈی ہو گئی ہے آپ نے اس کو اچھا سے مکس کر لینا ہے اور فلیم آف کر دنی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ سٹیم ہوتی ہے تو اس کی کوکنگ ہوتی رہتی ہے تو آپ نے اس طرح سے میکس کرتے کرتے اس کی سٹیم بھی نکال دینی ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھے گا پڑنگ جو ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا ٹیکچر یہ دیکھیں کتنی سمودھ بنی ہے یہ اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اب اس پڑنگ کو میں تھوڑا سا میکس کرتی رہوں گی تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ نکل جائے اور اس کا کوکنگ پروسس جو ہے وہ رک جائے اس کے بعد آپ اس کو کسی بھی بول میں سرف کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بولز لے لی ہیں اس کے اوپر میں ایڈ کر دوں گی اور یہ آپ نے تھوڑی سی گرم ہو تبھی ایڈ کر دیجئے گا نہیں تو یہ سیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دیکھیں بس بولز میں میں نکال رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو فریج میں رک دوں گی تھنڈا کرنے کے لیے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے رک دیجئے گا تاکہ یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے تھوڑا سا لیول کر دیں گے اوپر سے تو دیکھیں سیٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے فوراں سے جبکہ ابھی بہت زیادہ گرم ہے اب اس کو میں فریج میں رک دوں گی تو یہ دیکھیں پڑنگ ہماری تھنڈی ہو چکی ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے رک دیا تھا اس کو میں نے فریج میں اور اس کو میں ڈیکوریٹ کر رہی ہوں وائٹ چوکلٹ کے ساتھ تو وائٹ چوکلٹ کی جو شیونگ سے وہ میں نے اس کے پر تھوڑی سی سپرنکل کر دی ہیں آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں لاس میں تو ایک چائری رک دوں گی اس کے پر تو بس یہ ہماری پڑنگ جو ہے سرونگ کے لیے ریڈی ہو جائے گی اب میں آپ کو اس کا ٹیکچر دکھا دیتی ہوں کتنا مزیدار و سمودھ بنا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بہت مزیدار تھی مطلب آپ کھانا سٹارٹ کریں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا یہ اتنی یمی بن کے تیار ہوتی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار سے ایک میتھے کی ریسپی کر آئی ہوں جو کہ جھٹ پٹ سے بن کے تیار ہو جاتا ہے اور گھر کے سمپل انکریڈینٹس کے ساتھ اس کو آپ بنا کے تیار کر سکتے ہیں آپ فوراں سے اس کو بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں ایک پین لے لیا ہے اس میں اٹ کیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر دیسی گھی دیسی گھی میں اس کو بنایئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم کچھ نٹس اٹ کر دیں گے جس میں مکس نٹس لیا ہے جس میں بادام پستہ کیشو نٹ اور کشمش لیا سب ٹو ٹی بل سپون کے برابر لیا ہے اس کو ہم فرائے کر لیں گے اچھا اس کو میں نے موٹا موٹا کٹ کر لیا تھا باریک کٹ نہیں کریے گا اس کو تھوڑا موٹا موٹا کٹ کر لیجیگا مطلب ایک کے چار حصے کر لیجیگا اور اس کو ہم فرائے کر لیں گے تو بس اس کو ایک منٹ تک ہم فرائے کریں گے اچھی تھی خوشبو آنے لگے جب تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس کے بعد اس کو نکال کے ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اس کے بعد یہ ہی پین لے لیں گے اسی کے اندر ہم ایٹ کریں گے ون ٹی بل سپون کے برابر دیسی گھی اس کو ملٹ ہونے دیں گے دیسی گھی نہ ہو تو آپ بٹر لے لیجیگا بٹر میں بھی بہت مزے کا لگے گا یہ پھر میں لے لوں گے یہ موٹی والی سمائیاں ایک کپ کے برابر یہ ایزی لی مارکٹ سے مل جاتی ہیں یہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے ایک منٹ تک بس اس کو فرائے کرنا ہے اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے ویسے تو یہ خود ہی بہت زیادہ براؤن تھی بھونی بھی سمائیاں تھی تو اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو چند سیکنڈ لگیں گے ایک سے آدھا منٹ لگے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جب یہ بھون جائیں گے پھر ہم اس کے اندر دودھ ایٹ کریں گے تین کپ کے برابر میں دودھ ایٹ کر لوں گے یعنی کہ 750 ml کے برابر آپ نے دودھ اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور سمائیوں کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً سات سے آٹھ نٹ لگیں گے اس کو پکنے میں اور آپ نے میڈیم فلیم پہ اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر بعد بس میکس کر لیجیگا اس کو ایک بار اور اس کو آپ بس اس طرح سے سمر پوائنٹ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو دیکھئے سات سے آٹھ نٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہوئے سمائی ہماری اچھے سے گل گئی ہیں اور دودھ جو تھا وہ بھی کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا ہے اور اسی جانا پکتے پکتے اس کا نا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے کریمی بنتی ہیں یہ اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے پسا ہوا گھڑ 5 ٹیبل سپون کے برابر یہ پاوڈر فارم میں ایزی لی مارکٹ سے مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس ڈلیوں کے اندر ہو پیسز میں ہو تو آپ اس کا پاوڈر بنا لی جیگا اس کے بعد ایٹ کیجے گا اور اگر آپ لوگ گھڑ نہیں ایٹ کرنا چاہتے تو نورمل شگر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو اپنی مرزی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر دی جیگا اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کے برابر الائچی پاوڈر یہ ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نٹس ایٹ کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے نٹس اگرہ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پکائیں گے تقریباً ایک منٹ تک تاکہ نٹس کا اور الائچی کا اچھا سا آرومہ اس کے اندر آ جائے ایک ٹیسٹ آ جائے اس کے اندر تو بس اس کو میں ایک منٹ تک کک کروں گی پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی لازٹ میں کون فلور لیا تھا میں نے 1 ٹی سپون کے برابر 2 ٹی بل سپون پانی ایٹ کیا تھا اس کو مکس کر لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اس سے ہلکی سے تھکنس آجے گی بہت زیادہ اس کو تھک نہیں کرنا ہے ہمیں بہت ہی ہلکی سے تھکنس آجے گی جو کہ کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو یہ ایٹ کر کے ہم اس کو تھک کر لیں گے بس ایک منٹ تک کک کریں گے اور اس کے بعد ہی ہمارا میٹھا ریڈی ہو جائے گا پندرہ منٹ کے اندر بن کے تیار ہو جاتا ہے اور اس کو آپ گرم گرم کھانا چاہتے ہیں تو آپ گرم گرم سرف کریں اور اگر آپ اس کو سردیوں میں بنائیں گے تو گرم گرم سرف کیجئے گا گرمیوں میں بنائیں گے آپ تو اس کو آپ نے تھنڈا سرف کرنا ہے تو یہ دونوں طریقوں سے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت مزیدار لگتا ہے تو یہ بن کے تیار ہو گیا آپ اس کو ہم سرف کر دیں گے تو اس کو میں ڈش میں نکال لوں گی اچھا یہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد اور مزید تھک ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیکسٹر بہت ہی اچھا ہوتا ہے مطلب یہ کریمی ہوتا ہے بہت ہی مزیدار ہوتا ہے مطلب آپ اس کو اصلی ہی میں بنائیں گے اس کا فلیور آتا ہے بہت ہی مزیدار سا ساتھ میں گڑکا بھی اس کے اندر بہت اچھا سا فلیور آتا ہے جو کہ کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت سیمپل سی ریسیپی ہے لیکن بنتی بہت مزیدار ہے مطلب ہمارے گھر والوں کا ہاتھ نہیں رکا اس کے اوپر بنی اتنے مزیدار تھی سب کو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سو ویورز اگر آپ لوگوں کی ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ